بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز باس آنے آپ تک پہنچ سکیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی تو ویڈیو کے انڈ تک رہیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا چلیے پھر چلتے ہیں پارک کے اندر اور دیکھتے ہیں اس کے خوبصورت مناظر جی دوستو تو یہ سٹارٹ کے اندر آپ دکھیں گے یہاں کافی آپ کو جھولیں نظر آئیں گے بچوں کے لیے تو بچے یہاں پہ جھولیں جھولتے ہیں فیملیز آتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں ان جھولوں کے اندر کافی انجوائے کرتے ہیں آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں لگے ہوئے ہیں بچے ان جھولوں پہ جھولتے ہیں اور فیملیز یہاں آکے بیٹھتی ہیں ساتھ میں جنتیس پڑے ہوئے ہیں اور براسی پلارٹ ہے تو بچے جھولوں پہ انجوائے کر رہتے ہیں فیملیز ان کی ان کو بچوں کو یہاں دیکھے خوش ہو رہتے ہیں اور انظار کر دیں ان کے بچے کافی نیچے آئیں گے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ واکنگ ٹریک ہے یہاں پر اور لوگ شام میں آکے یہاں پہ واک کرتے ہیں آکر اور اپنی صحت کو بحال رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ کھانے پینے کے سٹالز ہیں وہ آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو یہ دیکھیں ایک سٹال لگا ہے یہاں پہ کون پڑی ہوئی ہے یہاں پر جو ہے وہ اپنا فنگر چپس ہیں ساتھ ہی گول گپے اور دہی بلے ہیں یہاں پہ وہ پاپکون ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو لے گیا تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گراسی پلارٹ ہے کافی کھلی جگہ ہے ماشاءاللہ سے اس میں کنوپیاں لگی ہوئی ہیں بینچز پڑے ہیں بیٹھنے کے لیے بچے یہاں کرکٹ کھیلتے ہیں باگتے ہیں دوڑتے ہیں جو پکڑا ہی کھیلتے ہیں مطلب بچے ہر طریقے سے یہاں پہ انچوائے کرتے ہیں بڑے لوگ بڑے بھی آتے ہیں یہاں پہ واک کرتے ہیں یہاں کے آکے بڑا ہی خوبصورت اور دلکش منظر ہے اور بہت ہی پیارا موسم شامپو یہاں پہ ہو جاتا ہے ہوا چلتی ہلکی ہلکی بہت مزا آتا ہے یہ چیریہ گھر ہے اس میں ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ملی تو میں ویسے اس کے اندر چلا گیا اور دیکھ کر آئے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اس میں بندر ہیں اس میں خرگوش ہیں رکھے ہوئے اس میں مور رکھے ہوئے اور بھی کافی چھوٹے بڑے پندر رکھے ہوئے اس کے اندر بہت خوبصورت جگہ ہے اندر سے ماشاءاللہ پرندوں کے لیے بہترین نظام کیا ہوا ہے اس کے بارے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں اس کے ایک مسجد ہے یہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ چھوٹی سی مسجد ہے یہ نماز کے وقت کھلتی ہے تو میں انہیں کہا کہ اندر سے آپ کوئی چھوڑا سکتے دکھا دیتا ہوں یہ وضو کرنے کی جگہ ہے یہاں پہ ابھیتر اتوار سکتے ہیں یہاں سے اندر انٹر ہو سکتے ہیں پتہ لگا یہ نماز کے وقت میں ہی صرف کھولی جاتی ہے ویسے یہ بند ہوتی ہے اور پاہر نکھلیں گے تھنڈے پانی کے لیے کھڑا لگایا گیا بس یہاں پہ گلاس نہیں ہے گلاس آپ کو خود لینا پڑے گا اور اس کے بالکل سامنے یہ دیکھیں بچے جو ہیں یہاں کھیل رہے ہیں ایکٹویٹی کر رہے ہیں اوپر چڑھ رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں چھلانگیں لگا رہے ہیں اور سامنے لڑکے کھل رہے ہیں یہ بھائی صاحب ہاتھ سے ہی لگتا ہے گھاس تو ان کو پہ مشین نہیں ہے بچاروں کے پاس ہاتھ سے ہی گھاس کو توڑ کے لے کے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ صرف اور صرف انتظامیاں کی تھوڑی لاپرواہی ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے اس کا دھیان نہیں کیا تو یہاں پر یہ خوبصورتی ہے اس کی امان پڑھ رہی ہے اگر تھوڑا سا اس کا خیال کیا جاتا تو یہ آپ کو اس حالت میں نہ ملتا یہ دیکھیں کیسے اوپر شٹر پھٹے ہوئے اس کے جی دوستو تو میں سامنے دکھاتا ہوں آپ کو ایک جھیل کا منظر تھا کہ زمانہ میں یہ جھیل ہوا کرتی تھی آج کل تو یہاں پہ بچے کھیلتے ہیں یا رات میں 12 جانور گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ سامنے آپ کو ایک ہوتل دکھاتا ہوں یہاں پہ لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اور اس جھیل کا اس ویو کا منظر کو انچوائے کرتے تھے تو صرف انتظامیاں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس جھیل کو دوبارہ سے جو ہے نا آپ بحال کریں تاکہ یہاں پہ فیملیز زیادہ آئیں اور اس سے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہے بارہ دری جو بہت ہی خوبصور جگہ ہے سنگے مرمر لگا ہوا ہے اس کو وائٹ رنگ کا شام کے ٹائم میں اگر آپ آتے ہیں تو اس میں لائٹنگ آن ہوتی ہے وائٹ رنگ ہے لائٹ ہے اور گرین کلر کی لائٹ ہوتی ہے اور اس کے اردگیر جو ہے چاروں طرف آپ کو پودے نظر آئیں گے گھاس ہے درخت نظر آئیں گے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا منظر ہے یہاں بچے آتے ہیں فیملیز آتی ہیں پکس لیتی ہیں اور واپس سے لے جاتی ہیں تو یہ ہے آج کا ویلوگ اس کی خوبصورت حصے بھی دکھائیں آپ کو اور وہ حصے دکھائیں جہاں پر ٹھوڑی توجہ کی ضرورت ہے تو ٹھوڑی توجہ کی جائے تو اس کی خوبصورتی اور بحال ہو سکتی ہے تو میری نظامیت سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اس جھیل کو دوبارہ سے دوبارہ سے اس کو جو ہے نا آپ بحال کریں تاکہ یہاں پہ فیملیز آئیں اور اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جائیں تو جی دوستو آپ کو امید ہے میرا بلاو پوت پر سمدھایا ہوگا میں نے کم ٹائم کے اندر زیادہ سے زیادہ چیزیں کور کرنے کی کوشش کی ہیں تو آپ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور بھائیوں کو یوم یاد رکھئے گا انشارہ ملتے ہیں بہت زیادہ ایک نئے بلاو پر ساتھ اپنا خیال گرچے گا اللہ حافظ موسیقی